الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما باعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و کر رب زدن علما سبحان ربک رب لزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے علم نور علم ایک نور ہے ایک روشنی ہے جس سینے میں علم آتا ہے اس سینے کو علم منور کر دیتا ہے اس لیے علم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے وہ دردار اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابدی قفضل القمر لیلت البدر علی سائر القواقب جس طرح چودویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک عالم کو عابد کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے ابو رہی اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فقیہم واحد اشد علی الشیطان من الف عابد ایک فقیہ یعنی عالم وہ شیطان کے اوپر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے سینا ابو رہی اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھتا فرما دیتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں تقریباً دس سال رہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں آسمان والوں کے نزدیک زمین کے اوپر علماء کے گھر اس طرح چمکتے ہیں آسمان کی زینت ستاروں سے ہے زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے ابو دردار اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا اِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْبَحَرِ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں صفان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی طالب علم علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتوں کو اتنا پیار آتا ہے کہ وہ محبت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں مَا مِنْ رَجُلِنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِيَتْلُ بَلْعِلْمَ اِلَّا وَدْعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ عَجْنِحَتَهَا رِذَلْ لِمَا يَسْنَعُ وہ خوش ہوتے ہیں کتنے عظیم مقصد کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلا پر بچھاتے ہیں آپ نے دنیا میں سنا ہوگا نا اے بادِ سوا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں کلیانا بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پل کے بچھانے کو جی چاہتا ہے اس کی پریکٹیکل اگزمپل فرشتوں نے دے دی کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کی اس وراست کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتوں کو اتنا پیار آتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بہت معزز مہمان آئے کوئی ڈگنیٹریز آئیں تو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں کا کارپٹ بچھا دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام ہے علم حاصل کرنے کا ابو ریر اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من صلق طریقا لیطلب وفی علم صحل اللہ طریقا الیل جنہ کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من کانا فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے وش کرتی ہے کہ یہ بندہ کب میرے اندر آئے گا حضرت انسلانو نبی علیہ السلام سے ایک حدیث میں مبارک روایت کرتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے ابھی تک تو ہم نے یہی سنا کہ جو دعوت اللہ کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جو علم کی طلب کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں اور یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی بھی بات ہے کہ فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع اس کا مطلب یہ کہ طالب علم پڑھنے کے باوجود جو وقت گزارتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں گزارتا ہے کھانا پینا بیٹھنا بات چیت کرنا جیسے معتقف کو ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے بھلے اور کوئی عبادت کرے نہ کرے اسی طرح طالب علم کو علم کی طلب میں نکلنے پر چوبیس گھنٹے ثواب مل رہا ہوتا ہے اس لیے علم کے لیے انسان اپنے گھر سے نکلے تو دل کے اندر ایک خوشی ہو بلکہ یوں سمجھئے کہ جیسے دلہ اپنی برات کے ساتھ خوشی سے چلتا ہے علم حاصل کرنے والے طالب علم کو اپنے گھر سے اس خوشی کے ساتھ نکلنا چاہیے سینا عثمان غنیر لانو فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء بھی شفاعت کریں گے علماء بھی کریں گے شہداء بھی کریں گے ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ابو سعید خدر اللہ انس کے راوی ہیں کہ مومن کو علم سے سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے دو شخصوں کا پیٹ نہیں بھرتا ایک دنیا دار کا مال سے اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے اور ایک علم کے طلبگار کبھی دل نہیں بھرتا بھلے جتنا علم حاصل کر لے یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی اس کی اپنی ایک لذت ہے اس کا اپنے ایک لطف ہے یہ لطف اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے جس کو علم نافع کا نور کہتے ہیں پھر جی نہیں بھرتا حتیٰ کہ ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ آخری وقت میں جب سانس قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی علم میں لگے ہوتے ہیں امام یوسف رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے طلب آپ آس ہیں پوچھتے ہیں بتاؤ بھئی رمی جمار معاشین افضل ہے یا راکبن افضل ہے پیدل چل کے یہ سواری پہ سوار ہو کے کس نے کہا راکبن فرمایا نہیں کس نے کہا معاشین فرمایا نہیں حضرت آپ بھی بتا دیں فرمایا کہ جن جمرات کو جمرہ مارنے کے بعد کنکری مارنے کے بعد دعا مانگنی سنت ہے وہ معاشین افضل ہے اور جس کے بعد سنت نہیں وہ راکبن افضل ہے آخری لمحے میں بھی یہ مسئلہ کلیر کیا طلب آپ کہتے ہیں پھر فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ لوگ مسجد جاؤ وہ کہتے ہیں ابھی ہم دروازے پر نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں پیچھے سے ذرا اونچی آواز آئی لوٹ کو دیکھا کلمہ پڑھا تھا اللہ کے پاس پہنچے دالوں دے بند کے شیخ العزیز حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن رحمت اللہ آخری وقت میں جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے ہاتھ میں ایک استفتا تھا اور وہ ہاتھوں سے گرا سینے پہ پڑھا تھا اس حالت میں ان کی روح کفزہ گئی تھا آخری لمحے میں بھی یہ پیاس نہیں بجھتی چنانچہ نبی علیہ السلام جب تشریف لہائے مدینہ طیبہ میں تو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبی میں بنا اس کا نام مدرسہ نہیں تھا لیکن کام مدرسے والا تھا اس میں بیرونی تو لباوی تھے جو مہاجرین کہلاتے تھے اور ڈیس کالر بھی تھے جو انسار کہلاتے تھے ان مہاجرین کی تعداد کموں بیش ستر تھی سب فکر آتے کیونکہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ چھوڑ کے آ گئے تھے دین کی خاطر فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پھٹے ہوئے ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام سے ہمیں حیاء آتی تھی ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے کہ میرے بازو پہ میرے شکلی کمر کندے پہ نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہیں نہ پڑ جائیں اور کھانے پینے کے لیے توکلن علی اللہ نہ متبخ تھا نہ کوئی تباق تھا اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے تو کھا لیتے تھے وہ بہتنا فاقہ ہوتا تھا اور فاقہ بھی کتنا کہ اس مدرسے کے ایک طالب علم تھے سینا ابو حیر اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک اتنی ہوتی تھی کہ مجھے دورہ پڑتا تھا لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے اللہ وہ بھوک ہوتی تھی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سوچا کہ اب بھوک پرداشت سے باہر ہے تو میں مسجد نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا عائشہ کے بعد کہ دیکھیں کوئی دوست آئے گا اور دعوت دے گا عمر لانو آئے سلام کر کے گھر چلے گئے میں سمجھ گیا ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا پھر سینا صدیق اکو لانو آئے سلام کر کے چلے گئے میں سمجھ گیا ان کے بھی گھر میں کچھ نہیں ہوگا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے پوچھا بھو رہ رہا کیوں بیٹھے ہو حل جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے جب گھر تشریف لے گئے تو پچھوایا کوئی کھانے کی چیز حیلہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ چلو ایک پیالے سے کچھ تو طبیعت کو سہارا مل جائے گا جب پیالہ دودھ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو رہ رجاؤ اور باقی بھی اصحاب صفحہ کو بلاؤ تعمیل حکم میں میں چل پڑا مگر میں سوچ رہا تھا ایک پیالہ دودھ ہے اور اتنے لوگ ہیں اور عجیب بات کہ جو بلانے جاتا ہے عام طور پر پلانے کے لیے اسی کو کہتے ہیں اور اس کی باری بعد میں آتی ہے الفاظل للقاسم تقسیم کرنے والے کے لیے بچا ہوا ہوتا ہے چنانچہ میں سب کو بلا کے لے آیا نبی علیہ السلام نے واقعی ایسے ہی فرمایا ابو رہ رہ ان کو پلاؤ ایک نے پیا دوسرے نے حتی کہ جتنے صحابہ تھے سب نے پیا اور دوسرے کا ویسا پھر نبی علیہ السلام نے میری طرف مسکرا کے دیکھا فرمایا ابو رہ رہ پی میں نے پیا حتیٰ شبیع تو میرا پیٹ بھر گیا نبی علیہ السلام نے پھر مسکرا کے دیکھا فرمایا ابو رہ رہ اور پی میں نے اور پیا حتی کہ مجھ سے پیا نہیں جاتا تھا نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اور بھی میں نے کہا اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں پیا جاتا اب اس دودھ کو نبی علیہ السلام نے خود نوش فرمایا تب وہ دودھ ختم ہوا یہ وہ طلبات ہیں جن پر یوں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اترا کرتی تھی اور اللہ کو ان طلبات سے اتنا فیار تھا سبحان اللہ ایک اکتالب علم سے چنانچہ اس مدرسے کا اکتالب علم تھے قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کاری تھے بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے نبی علیہ السلام تشریف لائے فرمایا ابن قاب سورہ بینا سناو اہلا کے بیو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آپ پر اترا میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے ایسا حکم ہوا بڑے سمجھدار تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ کوئی میسج آیا ہوگا پوچھتے ہیں اہلا قبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ اللہ سمانی کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سمان ہاں اللہ رب العزت نے تمہارا نام لے کر کہا ابن قاب سے کہو قرآن پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے میں پروردگار بھی سنوں گا جن کے قرآن پڑھنے کی فرمائشیں آسمان سے آیا کرتے تھے یہ وہ چنے ہوئے حضرات تھے ایسے بھی دین کا علم پڑھنے والا جو بھی ہوتا ہے وہ چنہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن بیجی میں فرماتے ہیں سمعورسنالکتاب پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے تھے یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم پڑھنے آگئے ہیں نہیں ہمیں پڑھنے کے لئے چن لیا گیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی نگاہ کرم ہے جس کے اوپر پڑھ جائے جس کے نصیب جاگ جائیں اللہ اس کو چن لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان طلبہ سے اتنا پیار تھا حتیٰ کہ ایک طالب علم عبداللہ ابن ام مکتوم رلانو ظاہر آنکھوں کے نابینہ تھے دل کے بینہ تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انہوں نے کوئی کسٹن پوچھنا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشرقین مکہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے اب یہ تیز تیز چلتے ہوئے آئے رسک واک جس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ تو بات پوچھنا چاہتے تھے جب انہوں نے آکے کسٹن پوچھا ان کو تو نہیں پتا نا کہ ظاہر مجلس کیسی ہے انہوں نے آکے اپنی بات پوچھی نبی علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا انتظار کروایا اللہ اکبر اللہ حرب الرجزت کا محبوبانہ خطاب آگیا اب سوا تولا ان جاءہو الاعماء وما یدریک لعلہو یزکا او یزکر تنفعہو الذکر اما من اشتغنا فانت لهو تصدہ وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک يسعا وهو یخشا فانت انہو تلہا ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے اللہ حرب الرجزت نے ایک طالب علم کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبوبانہ خطاب فرما دیا تو اللہ حرب الرجزت کو ان طلبہ سے پیار تھا ہر مدرسے میں کورس ہوتا ہے تو بھئی ان طلبہ کا کورس کیا تھا اللہ کا قرآن اللہ کا فرمان قرآن اترتا تھا نزل على قلبك نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر اور پھر نبی علیہ السلام اس کو ایکسپلین کرتے تھے لِتُو بَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یہ کورس ٹاؤن کا ہر مدرسے کے ٹائمنگز ہوتے ہیں صبح آٹھ سے لے کے شام اتنے بجے تک یہ وہ مدرسہ تھا جس کے ٹائمنگز تھے چوہ بیس گھنٹے جس وقت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ مسجد میں تشریف لاتے آپ ان طلبہ کو سکھایا کرتے تھے نبی علیہ السلام تحجد کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں صدیق اکپلانو کو دیکھا کہ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت خفی انداز سے کراعت کر رہے ہیں اور سعینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرس جہر سے کراعت کر رہے ہیں جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو حاضرِ خدمت ہوئے پوچھا ابو بکر اتنا آئس تک کیوں پڑھ رہے تھے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے مجھے اونچہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی اچھا عمر تم اتنا اونچہ کیوں پڑھ رہے تھے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو بھگا رہا تھا سوتوں کو جگا رہا تھا پھر نبی علیہ السلام نے دونوں کی اصلاح فرمائی ابو بکر تھوڑا سا جہر کر لیا کرو اور عمر تھوڑا آواز کو پست کر لیا کرو جو میڈیم آواز ہے وہ زیادہ رات کے وقت بھی طلباء کو سمجھایا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے ٹائمنگز تھے اور ان طلباء سے اللہ کو اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر بیٹھئے قرآن مجید کی آیت پڑھئے طلباء کی شان دیکھنی ہو اللہ فرماتے ہیں وَسْبِرْنَفْسَكْ اپنے آپ کو سبر دیجئے اپنے آپ کو بٹھائیے ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنے گا اپنے آپ کو نتھی رکھیے مَعَلَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ وَالتَّبَاحَوَاهُ وَقَانَ عَمْرُهُ ممتحن ہوتے ہیں اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا جی بالکل اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا کیسے کہ ان کے ممتحن تھے اللہ رب العزت ہوتا ہے نا ایکسٹرنل اللہ رب العزت نے امتحان لیا پھئی کس پیپر کا امتحان لیا تقویٰ کے پیپر کا امتحان لیا تو پھر کیا ہوا اللہ نے نتیجہ بھی ان کا اعلان کر کے نکال دیا فرمایا اُلَائِكَ الَّذِي نَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ان کا امتحان اللہ نے لیا ان کے دلوں کا اور پیپر کا نام تقویٰ تھا پھر یہ کامیاب ہو گئے فرمایا ہاں وَأَلْزَمْهُمْ قَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا یہ میرے محبوب کے شاگر سے نا ان کو یہی بات سجتی تھی کہ یہ تقویٰ کے اوپر جمع رہتے ہیں اللہ جب کوئی پیپر میں پاس ہوتا ہے تو ان نام ملتا ہے فرمایا ہاں ان کو میں نے یہ ان نام دیا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا اَنْهُمْ یہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی حدیث مبارکہ میں اے نبی علیہ السلام نے صحابہ صفحہ کو ایک مرتبہ دیکھا بھوک پیاس تپڑے بھی اس طرح سادہ سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اصحاب صفحہ قیامت تک جو تمہارے اس طرز کے اوپر چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمہارے ساتھ حشر میں کھڑا فرما دیں یہ مدرسہ یہ اصحاب صفحہ والے مدرسے کی ایک شاہ ہے ہر مدرسہ جو دنیا میں ہے وہ ایک شاہ ہے نبی علیہ السلام کا مدرسہ تل بنات بھی تھا اور جو اس میں رہائشی بنات تھی وہ امہات المومنین کہلاتی ہیں اور باقی جو ہیں وہ آتی تھی اور علم حاصل کرتی تھی جتنے مدارس دنیا میں ہیں یہ اس جامعہ صفحہ کی شاخیں ہیں اور آپ حضرات کو یہ سعادت کہ آپ ان کے روحانی بیٹے ہیں ان کے ساتھ نسبت ہے چنانچہ ہمارے اقابرین نے علم حاصل کرنے کے لیے خوب قربانیاں دی مشکتیں اٹھائیں آج تو آسانی کا دور ہے نا پہلے وقتوں میں تو سفر کرنے پڑتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کیا ایک ہزار اساتذہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حدیث علم پانے کے لیے اتنی مرتبہ بخارہ سے کوفہ گیا کہ مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے اس لیے کہ کوفہ فقہاء اور محدثین کا مسکن تھا چار ہزار محدثین گزرے چار سو فقہاء گزرے ہیں کوفہ میں تو ان حضرات نے اتنا سفر کیا حتیٰ کہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیس سال کی عمر میں طلب علم کے لیے نکلا اور میں نے سات سال کے بعد جا کر پھر دوبارہ والدین کا چہرہ دیکھا سات سال تک واپس ہی نہیں آئے آپ حضرات تو آتے ہیں تو دو مہینے چار مہینے چھے مہینے مہینوں کی بات ہے نا کئی کئی سال تک ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے باہی جیز بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے بچپن میں یقیم ہو گئے تھے تو والدہ نے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا یہ مہینہ کے قریب مدرسہ میں رہے پھر دل اداس ہوا والدہ سے تو استاد سے کہا کہ مجھے والدہ کو ملنے جانے ہیں اس نے کہا بھئی یہ یہ سبق یاد کر کے سناؤ ویکنڈ پہ اجازت دے دیں گے استاد کے نزدیک وہ سبق بہت زیادہ تھا مگر انہوں نے محنت کر کے یاد کر کے سنا دیا اب یہ واپس آئے دروازہ کھٹ کھٹایا ماما جیسے بچے کہتے ہیں والدہ بھضو کر رہی تھی وہ پہچان گئی میرا بیٹا آیا ہے اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو پھر اس کو گھر آنے کی عادت پڑ جائے گی پھر علم طلب کرنا حاصل کرنا مشکل ہوگا تو والدہ دروازے پہ آکے پوچھتی ہے منند تھا کون ہے تو کہنے لگے بایزید فرمانے لگیں ایک میرا بھی بایزید ہے میں نے تو اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا مدرسے چھوڑ کے آگئی تو کون بایزید ہے بچہ پہچان گیا کہ میری والدہ کی منشاہ کیا ہے لوٹ کر واپس مدرسے آئے اور اس وقت مدرسے سے دوبارہ گھر گئے جب بایزید مستامی بن چکے تھے زندگیاں لگا دیتے تھے اس علم کی طلب میں حافظ ابن طاہر مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طلب علم کے لیے نکلات تو میری گھٹڑی کتابوں کی بہت بڑی تھی آج تو مدرسے میں جاؤ تو مدرسے والے کتب دے دیتے ہیں اس وقت مخطوطہ کتب ہوتی تھی مطبوع نہیں ہوتی تھی ہاتھ سے لکھی ہوئی اور اپنی کتاب اپنے پاس رکھنی پڑتی تھی ورنہ کیسے پڑتے اور منوں کا بوجھ ہوتا تھا تو وہ فرماتے ہیں میں اپنی پیٹ کے اوپر وہ کتابیں لے کر چلتا تھا حتیٰ کہ مجھے پیشاب میں خون آتا تھا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے خطیب طبریل دی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیٹ پر کتابیں لے کر جب سفر کرتا تھا تو میرے پسینے سے کتابیں اس طرح بھیگتی تھیں جیسے بارش کے پانی سے کتابیں بھیگ جائے کرتی ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے طالب علمی میں بہت غربت کے حال میں تھے فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھوک برتاش نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ بھئی طالب علم آیا ہے استاد اس کو کھانا کھلائے گا نہیں آنے والے طالب علم اپنے کھانے کا خود انتظام کر کے آتے تھے فرماتے ہیں کہ فاقہ ہوتا تھا تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جب استاد کا درس ختم ہوتا تو جس جگہ پر لوگ اونٹ سواری کرائے پر لے کر سفر کرتے تھے بس اسٹیشن جیسے ہوتا ہے تو اونٹ کا ایک اڈا بنا ہوا تھا میں وہاں آتا تھا اور میں لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر تمہارا بوئی زیادہ ہے تو میں اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتا ہوں یا اونٹ سے اتار دیتا ہوں مجھے اس کی مزدوری مل جاتی تھی کون جانتا تھا یہ بوجھ لادنے والا اور بوجھ اتارنے والا بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا فرماتے ہیں میری اس مشکت کو دیکھ کے ایک دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتا ہوں میں نے کہا نہیں میری ضمیر گوارہ نہیں کرتا پھر اس نے کہا اچھا تو ایسے کرو کہ میرے لئے کوئی کتاب لکھ کے دے دو نکل کر کے دے دو فرمایا اس پر میں تیار ہو گیا پھر میں اس کی کتاب لکھا کرتا تھا اور یعنی کتابت کے اوپر وہ مجھے کچھ پیسے دیتا تھا جس سے کہ میں روٹی کا انتظام کر لیتا تھا امام شافیر رحمت اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے عجیب بات ہے اس دنیا میں یتیم ہی درے یتیم بنے ہیں واقعی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو یتیم ہے اس کا کون ہے وہ نہیں جانتے جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا خدا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ میرے پاس کاغذ نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنے نوٹس اس کے اوپر لکھوں تو میں جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا اونٹ کی ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ان کو میں دھو کے صاف کر کے خوش کرتا تھا دھوپ کے اوپر جب خوش کو جاتی تھیں تو ان کے اوپر میں نوٹس لکھتا تھا اور ان کو بھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا یہ میرے نوٹس ہوتے تھے جانوروں کی ہڈیاں پر لکھتی ہوئی کون جانتا تھا یہ ہڈیاں ڈھوننے والا بچہ آنے والے وقت کا امام بنے گا مشکتیں اٹھائیں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال تک اپنے اصابسہ سے علم حاصل کیا اس حال میں کہ میرے پاس بستر نہیں تھا میں سردی بھی بغیر بستر کے گزارتا تھا گرمی بھی بغیر بستر تو بھئی سردی میں کرتے کیا تھے کہنے لگے میں مسجد میں چلا جاتا تھا اور مسجد کی صف کے ایک کونے پہ لیٹ کے رول کرنا شروع کر دیتا تھا اور میرے اوپر صف رول ہو جاتی تھا سردی سے بچاؤ تھا سر کو بھی سردی لگتی تھی پاؤں کو بھی درمیان میں صف مجھے تھوڑا سہارہ دے دیتی تیس سال زندگی کے اس طرح میں نے گزار ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے جل بھیجیا ایک ہفتہ گزرا تو حاکم کے دفتر میں دربار میں ایک لڑکا آیا اٹھتی جوانی تھی چہرے پہ عجیب اس کے نور تھا معصومیت تھی اور وہ زارو کتار رو رہا تھا اس کو زارو کتار روتا دیکھ کر جو بھی حاضرین محفل تھے ہر بندے کا دل چاہتا تھا کہ یہ جو فریاد لایا ہے اس کو پورا کر دیا جائے تو حاکم وقت نے یہی کہا کہ اے نوجوان رو نہیں تو جو فریاد لایا ہے میں پوری کروں گا تو اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جل بھیجیں جل بھیجیں جی ہاں آپ مجھے جل بھیجیں کیوں اس لیے کہ آپ نے میرے استاد کو ایک ہفتے سے جل بھیجیا آپ میرا سبق قضا ہو رہا ہے مجھے بھی جل بھیجیے میں جل کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کر تاریخ رکم کر دی طلب علم کی ایسے مثالیں آج اسلام کے سوا کوئی دوسری قوم پیش کر نہیں سکتے امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک بستی میں درس دیتے ہیں دوسری بستی والے آئے کہ جی ہمارے ہاں درس دیجئے بھئی میں تو پہنچ بھی نہیں سکتا وہاں ٹائم کم ہوتا ہے جی ہم سواری کا انتظام کر دیں گے آپ سواری پہ سوار ہو کے آ جائیں اور وہاں درس دے کے پھر واپس آ جائیے آپ نے قبول کر لیا اب جب دونوں بستیوں میں درس چل رہا تھا ایک طالب علم آیا حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھنی ہے بھائی میں یہاں درس دیتا ہوں سواری پہ سوار ہو کے وہاں جا کے وہاں درس دیتا ہوں وقت کہا ہے اس نے کہا حضرت بس آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے یہ وقت ہے کہاں ہے وقت کہ حضرت جب آپ پہلی بستی سے دوسری بستی کے طرف سواری پہ سوار ہو کے جائیں گے میں آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہوں گا آپ درس دیجئے گا میں اس دوران اپنا سبق پڑھ لوں گا اتنی خوبصورت مثالیں طلب علم کی یہ فقط اسلام کے دامن میں ہیں علم کے قدردان ایسی کوئی مثال دکھا نہیں سکتے ہیں شاید عبدالقاضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دار العلوم پہنچا ایسے وقت میں کہ جب داخل مکمل ہو چکے تھے استاد نے مجھے کہا کہ ہم تو آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے میں پوچھا حضرت کیوں انہوں نے کہا دار العلوم دیوبند میں ابتدا میں کوئی متوخ نہیں ہے کہ کھانا بنائیں اور طلبہ کو دیں اہل کریہ اپنے گھر میں جتنے طلبہ کا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں وہ سب نے دو دو تین تین طالب علم کا کھانا اپنے ذمہ لے لیا اب ایک بھی گھر ایسا نہیں جو کسی اور طالب علم کا کھانا لے سکے میں نے کہا حضرت اگر اتنی شی بات ہے تو کھانا میرے اپنے ذمہ مجھے مشروط داخلہ دے دیجئے استاد نے کہا ہم دے دیتے ہیں داخلہ مل گیا فرماتے ہیں کہ میں سارا دن طلبہ کے ساتھ پڑتا شام کو پھر ہم تقرار کرتے لِكُلِّشَئِنْ بَابٌ وَبَابُ الْعِلْمِ تَقْرَارُن اور جب طلبہ سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارلوم سے باہر آتا اور دیوبند میں اس وقت دو پھل کی دکانیں تھی ان کے سامنے خربوزے کے چھلکے تربوز کے چھلکے سیب کے چھلکے پھلوں کے چھلکے پڑے ہوتے تھے میں وہ اٹھا کے لاتا تھا ان کو دھو کے پاک ساف کر لیتا تھا وہ میرا چوبیس گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر تو گزارا کیا میں نے اپنا سبق قضا نہیں ہونے دیا اتنی قربانی جی علم بڑی نعمت ہے ہمارے اقابر نے اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی مثالیں قائم کر دی اور یہ بھی بات ہے کہ ایسے بھی حضرات تھے جو فقراء گھرانے سے تھے اور ایسے بھی تھے جو عمراء کے بچے تھے یہ نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ علم پانے آتے تھے کہ جن کو گھر کچھ ملتا نہیں تھا نہیں اس علم کی طلب میں عمراء کے بیٹے بھی تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوئے تھے ان کے والد اتنے امیر بن گئے تھے چونکہ وہ ایک ترکی تاجر کے پہلے غلام تھے پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو ساری وراست کے وہ حقدار بن گئے تھے اتنے امیر گھرانے کے بچے ہزاروں دینار خرچ کرتے تھے مگر علم کی طلب آتے تھے اتنا سفر کرتے تھے کہ جب امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو امام احمد بن حمد اپنی مسند پر ان کو بٹھایا کرتے تھے خود سامنے بیٹھتے تھے اور یہ امام آزم ونیفر رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے ان کو امیر البؤمین فی الحدیث کے الفاظ لکھے گئے ہیں اسما و رجال کے کتب میں اتنے خوبصورت کلمات ان کے بارے میں محدثین نے لکھے ہیں سبحان اللہ ان کے دوست اسماعیل وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا ہم سبق بھی تھے دوست بھی تھے رازدار تھے جانتے تھے خلوت جلوت کی زندگی کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور کئی سال قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم کی زندگی میں صرف ایک فرق ہے کیا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں اس کے سوا ان کی اور ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا باپ کتنا امیر تھا اور بیٹے نے علم کی طلب میں اور علم کو حاصل کرنے میں پھر دیکھو کیا کمال کر دکھایا خود امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام آدم ونیفر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے رشتے میں والد بھی بنتے ہیں استاد بھی بنتے ہیں یہ نواب کے بیٹے تھے لڑکپن میں جب آئے تو ابھی چہرے پہ سنت نہیں سجی تھی چھوٹی عمر تھی بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے تو والد نے کہا کہ جی میرے بچے کو علم کے لیے قبول کر لیجئے تو امام صاحب نے کہا ہاں بھیج دینا مگر کپڑے معمولی پہنانا اب جب یہ شرط لگائی کہ کپڑے معمولی پہنانا اس کا مطلب ہے کہ کپڑے بہت قیمتی تھے تو عمران کے بچوں نے بھی علم حاصل کیا بلکہ حضرت شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حارم رشید کا ایک بیٹا تھا بہت لاہدانہ طبیعت تھی اس کی محل میں رہتا تھا مگر اس کو محل کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ سادہ کھانا کھاتا ذکر میں عبادت میں لگا رہتا تو حارم رشید کے دوست حارم رشید کو گلا دیتے تھے تمہارا بیٹا ہے کپڑے دیکھو کیسے ہیں کھانا اس کا نہیں اچھا تم خیال نہیں کرتے تو حارم رشید اس کو بہت سمجھاتا رہتا مگر اس کی تو دنیا ہی اور تھی وہ محل میں رہتے ہوئے زہد کی زندگی گزار رہا تھا ایک دفعہ دوستوں نے حارم رشید کو ذرا زیادہ پش کر دیا کہ تم باپ ہو خیال نہیں کرتے فلاں نہیں کرتے تو حارم رشید نے بلایا اور کہا کہ بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے زلت اٹھانی پڑتی ہے بیٹے نے کہا ابا جان اگر میری وجہ سے آپ کو زلت اٹھانی پڑتی ہے تو میں اب یہاں سے چلا جاتا ہوں میں اس جگہ جاؤں گا جہاں میں جا کے علم حاصل کروں گا حارم رشید نے بیوی کو بتایا تو ماں آگئی پہلے تو پوچھا کیوں جاتے ہو اس نے کہا میں نے لسیاں لے لی ہے میں اب جا رہا ہوں یہاں سے ماں نے کہا اچھا بیٹا جانا ہی ہے یہ قرآن افاق لے لو پڑھو گے تو اپنی اممہ کو یاد کرو گے اور یہ انگوٹھی بھی لے لو قیمتی ہے اگر ضرورت ہو تو اسے بیچ کے اپنا خرچہ پورا کر لے یہ بچہ وہاں سے چلا سیدھا علماء کی بستی میں اور وہاں جا کے کسی عالم پہ بوجھ نہیں بنا ایک مسجد تھی چھوٹی سی اس میں اعتقاف کی نیت سے قیام کر لیا اب یہ بچہ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا تھا اور اتنے پیسے لیتا تھا کہ جس سے سات روٹیاں خرید سکے اور چوبیس گھنٹے میں ایک روٹی کھاتا تھا یہ شہزادہ ہے یہ محل میں پلا بڑھا ہے اس کا باپ وقت کا حاکم ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اختیاری طور پر فقر و فاقہ کو پسند فرمایا چنانچہ عامر رحمت اللہ علیہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں نے گھر بنانا تھا تو میں مزدور لینے کے لیے اس جگہ گیا جہاں مزدور بیٹھتے تھے تو میں نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے برا منور چہرہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے میں نے کہا آپ یہاں مزدوروں کی جگہ پر بیٹھے ہیں مزدوری کرنے آئے ہیں اس نے کہا سبحان اللہ چچا ہم سب مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ آئے تو مزدوری کے لیے ہی ہے میں نے کہا میرا گھر بنانا ہے اس نے کہا میں حاضر ہوں مگر میری دو شرائط ہیں ایک شرط یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے گا کام کے دوران تو میں نماز تسلی سے پڑھوں گا آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے جلدی کرو میں نے کہا ایک شرط مندور کہہ لگا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے اس کے چاہیے ہیں آپ اس سے زیادہ دیں گے تو بھی نہیں لوں گا کم دیں گے تو بھی نہیں لوں گا میں نے کہا یہ بھی مندور میں اس کو لے آیا لیکن شام کو جب میں نے کام دیکھا تو وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کئی مجھدوروں کے برابر کام ہو چکا میں دوسرے دن پھر اس کو لینے کے لیے گیا تو وہ وہاں نہیں تھا دوسرے مجھدوروں سے پوچھا انہوں نے کہا جی وہ تو پوری ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہے وہ جو چھٹی کا دن ہوتا تھا پڑھائی سے تو اگلے ہفتے پھر اسی دن ملے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی سے بنواؤں گا ایک ہفتہ انتظار کیا اگلے ہفتے پھر میں وہاں گیا تو پھر وہ بیٹھا ملا میں اسے لے آیا کہتے ہیں اب میں اس کو دیکھنے لگا کہ اس نے ایک ہو کر اتنے لوگوں کے برابر کام کیسے کر لیا کہنے لگا جب میں نے چھپ کے دیکھا تو بچہ دیوار بنا رہا تھا اور ایٹیں رکھ رہا تھا مگر اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی برکت دی تھی کہ وہ ایٹ اٹھاتا تھا تو وہ اپنی اگزک جبہ پہ بیٹھتی تھی ورنہ تو مشتری عام طور پہ ایٹ اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں سیدھا کرتے ہیں اس کو پھر ٹھونکتے ہیں سیدھا کرنے میں الائنمنٹ کرنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے اور اس کی برکت ایسی تھی اٹھاتا تھا الائن بلکل ایک لائن میں ایٹیں لگیں میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہے میں نے نیت کر لی کہ میں بقیہ مکان اسی سے ہی بنواؤں گا جب اگلے ہفتے پہنچا تو پھر نہیں تھا میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھئی وہ کہاں انہوں کا جی وہ بیمار ہے بخار ہے نہیں آسکا کام کے لیے اور مسجد میں فلان جگہ وہ لیٹا ہوگا کہنے لگا میرے دل میں اس نوجوان کی محبت تھی میں اس مسجد میں پہنچا میں نے دیکھا چٹائی پر لیٹا ہوا ہے ایٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے یہ وقت کا شہزادہ تھا یہ مخمل کے بنے ہوئے بستروں پر سو سکتا تھا کالینوں پر جندگی گزار سکتا تھا یہ بہت تیسٹی قسم کے کھانے کھا سکتا تھا چٹائی پر لیٹا ہوا ہے سر کے نیچے ایک اینٹ ہے اس کا تکیہ ہے جب میں گیا تو بخار بہت تیل تھا میں نے جا کے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا دوائی کا بندوبست کر دیتا ہوں آنکھیں کھول لیں اس نے کہا انکل اب میرا جانے کا وقت قریب آگے ہیں بس آپ مجھے کفنا دینا دفنا دینا اور میری یہ امانت ہے یہ امانت آپ جا کے حارن رشید کو دے دینا تو اس نے وہ قرآن میں جید اور انگوٹھی مجھے دے دی وہ کہتے ہیں میں اس بط بھی نہ سمجھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے کہا بہت اچھا اتنے میں اس کی روپ فرواز کر گئی جب اس کو دفن کرنے کے بعد میں فارغ ہوا اب میرے ذہن میں بات آئی اوہو وہ بادشاہ کے ایک بیٹے کے بارے میں جو باتیں سنتے تھے کہ وہ تو بڑا زاہد ہے عبادت گزار ہے کہیں وہ تو نہیں اب مجھے اور زیادہ اشتہاق ہوا اس بات کو معلوم کرنے کا کہتے ہیں کہ میں شہر پہنچا حارن رشید نے جانا تھا لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آئے ہوئے تھے ویڑ تھی میں بھی ذرا آگے گیا حارن رشید کی جب سواری گزرنے لگی تو میں نے اس کو وہ انگوٹھی دور سے دکھائی تو حارن رشید نے پولیس والے کو کہا کہ اس کو میرے پاس محل میں بلاو مجھے بلا لیا گیا جب میں اس کے پاس گھر میں داخلوں نے لگا تو پولیس والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس وقت بہت غمزدہ ہیں آپ جا رہے ہو تو کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ ان کا غم بڑھ جائے ہم یہاں تین باتیں کرنی ہو تو دو ہی کرنا کہنے لگے میں جب گیا تو حارن رشید نے مجھے دیکھ کر کہا اے دوست معلوم ہوتا ہے تو میرا غم بڑھانے آگے ہے میں نے اس کو وہ دونوں چیزیں دکھائیں اور اس کو واقعہ سنایا نوجوان کا تو حارن رشید کی آنکھ میں ہاتھ ہو آگے میرا بیٹا تو اپنے باپ سے زیادہ ذہین نکلا تو اپنے باپ سے زیادہ سمہداد نکلا تیرا لائف سپین چھوٹا تھا تو عبادت میں گزار کے زندگی چلا گیا اور تیرے والد سفید بال ہونے کے باوجود ابھی تک دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھا تو عمراء کے گھرانوں کے بچے بھی علم طلب کرنے کے لئے قربانیاں دیتے تھے اور بعض اوقات تو ایسی قربانیاں کہ انسان حیران ہو چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں نان بائی کی دکان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا جہاں تنور لگا ہوتا تھا روٹیاں پکتی تھی میں وہاں جا کے کتاب پڑھتا تھا جب روٹی پکتی تھی تو اس کی مہک آتی تھی اور روٹی کی مہک سے میں اپنے دل کو سہارا دے لے گئی تین دوست تھے ابو الشیخ رحمت اللہ علیہ ابن المقری اور تبرانی رحمت اللہ علیہ تینوں مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا پہلا دن بھی ہم روزے سے رہے پھر دوسرا دن بھی پھر تیسرا دن بھی تیسرے دن حمد جواب دے گئی تو میرے دو ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم سے تو اب پرداشت نہیں ہوتی ہم گھر واپس جاتے ہیں میں وہی رہا مگر بھوک سے نڈھال میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے دل میں خیال آیا دبرانی تم مسجد نبوی میں علم پڑھتے ہو تم نبوی علیہ السلام کے مہمان ہو تم میزمان کو جا کے بتاؤ نہ کہ تمہیں بھوک لگی ہے وہ کہتے ہیں یہ خیال آنے کے بعد میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوا اور میں نے نبوی علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد میں نے اتنا کہا یا رسول اللہ الجو وہ اتنے الفاظ کے کہتے ہیں اس کے بعد میں جب مسجد سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عروی سر کے اوپر اس نے سالن اٹھایا ہوا ہے ہاتھ میں روٹیوں کی گھٹری پکڑی ہوئی ہے اور میرا نام لے کر پکا رہا ہے میں نے کہا میرا نام آپ کیسے لے رہے ہیں اس نے کہا میں مسجد نبوی کا بلکل پڑوسی ہوں ایک دیوار ہے اور میں دوپہر کو کیلولہ کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی مجھے فرمایا میرا ایک مہمان ہے بھوکا ہے اسے کھانا پہنچا ہوگا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ابھی ابھی ہنڈیاں اتاری تھی روٹیاں پکی تھی تو میں نے اسے کہا اپنے لئے اور کھانا بنا لینا میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھانا دینے کے لئے چلا ہوں اور میں مسجد کے دروازے پر آ کر آپ کا نام پکارنے لگے ان طلباء کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت ہوتی ہے ایک آخری واقعہ سنا کر میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں یہ واقعہ علامہ زہر رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام و نبولہ اس کے اندر لکھا ہے یہ ہے بقی الدین ابن مخلط رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یہ سپین کے رہنے والے تھے یہ بیس سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے اب آپ سوچئے کہ بیس سال کی عمر تو بہت جوانی کی عمر ہوتی ہے اٹھتی جوانی تو بیس سال کی عمر میں یہ اپنے گھر سے نکلے اور جانا کہاں چاہتے تھے بغداد جانا چاہتے تھے چونکہ وہاں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نام انہوں نے سنا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمندر کا سفر بھی کرنا تھا تو ایک بڑی کشتی جو اُس زمانے میں چلتی تھی سمندر میں میں اُس پہ سوار ہوا اللہ کی شان کے کشتی راستہ بھول گئی اور ہم سمندری طوفان میں گھر گئے ہائی ٹائڈ میں گھر گئے اب ہائی ٹائڈ میں کشتی یوں سمجھیں کہ یوں اٹھتی ہے اور ایسے ہوتی ہے اور اُس کی وجہ سے انسان کو سی سکنس ہو جاتی ہے اور تھو کرتا ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اتنا میں بیمار ہو گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری جان چلی جائے گی نہ کپڑے پاس تھے صاف اور ہم سمندر کا پانی پیتے تھے مجبوری میں اس مشتت میں ہم دو مہینے گھیرے رہے اور بالاخر یہ سمندری سفر کرنے کے بعد کشتی کنارے لگی تو بقیہ سفر مجھے پیدل تیہ کرنا تھا میں نے اپنا سامان اپنے سر پہ رکھا اور سینکڑوں میل مجھے پیدل سفر کرنا تھا چلتا رہا چلتا رہا بالاخر ایک ایسا وقت آیا کہ میں بغداد شہر کے بلکل باہر پہنچا تو بغداد کی امارتیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ہو گیا اب میرا سفر تیہ ہو گیا میں نے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ امام احمد بن ہنبل کا کیا حال ہے اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا کہ میں اندلس سے علم حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں اتنی مشقت اٹھا کے اس نے تھنڈی سانس لی اس نے کہا دوست تمہاری تمنا بھوری نہیں ہو سکے گی میں نے پچھا کیوں اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن ہنبل سے نراس ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہاؤس ریسٹ کر دیا نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے لہذا تم ان سے علم حاصل نہ کر سکو گے کہتے ہیں کہ یہ خبر میرے دل پہ بجلی بن کے گری جو اتنی مشقتتیں اٹھا کے وہاں پہنچا ہو سبحان اللہ حسرت ہے اس مسافر مزدر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے ساتھ کہنے لگے میں نے ہمت نہ ہاری میں بغداد شہر پہنچا اور وہاں ایک کمرہ میں نے قرائے پر لے لیا سرائے کے اندر موٹل اب میں نے سوچا کہ کیا کروں تو دل میں خیال آیا کہ اس شہر میں جامع مسجد میں درس حدیث تو ہوتا ہی ہوگا چلو میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یحیٰ بن معین رحمت اللہ محدث گزرے ہیں استاذ المحدثین ہیں اسماع و رجال کے بڑے ماہر تھے چنانچہ میں ان کی مجلس میں وہاں پہنچا ان کا درس سنا درس کے بعد لوگوں نے ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیئے اور وہ رواب کے بارے میں پوچھ رہے تھے فلان راوی کے بارے میں کیا رائے ہے فلان کے بارے میں اور وہ جواب دے رہے تھے تو میں اٹھا اور میں نے بھی کہا کہ جی آپ حشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا وہ چادر والے میں نے کہاں کہن لگے سقہ ہیں اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو سکاحت پر فرق نہیں پڑتا میں نے دوسرا سوال پوچھا تو جب میں نے دوسرا سوال پوچھا تو جب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھینچا کپڑا ہے نوجوان بیٹھ جاؤ اس مسجلس کے عداب میں سے ہے کہ ہر شخص ایک سوال پوچھ سکتا ہے سارے سوال ایک ہی پوچھے تو باقیوں کا کیا بنے گا کہنے لگے کہ میں نے ان کو کہا میں مسافر ہوں فردیش سے آیا ہوں مجھے عداب کا پتہ نہیں تھا اور میں نے حشام بن عمار کا سوال تو ویسے ہی پوچھ لیا اصل سوال تو مجھے اب پوچھنا تھا جب لوگوں نے میرے مسکین چہرے کو دیکھا سفر کے حال کو دیکھا تو انہوں نے مجھ پہ ترس کھا کر کہا کہ اچھا تم پوچھ لو کہنے کے میں نے دوسرا سوال پوچھا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ سوال پوچھنے پر مجمع پر سناٹا چھا گیا پھر ڈروپ سائلنس اور یحیٰ بن معین رحمت اللہ نے بھی سر جھکا لیا تھوڑی ریٹ سر جھکانے کے بعد پھر یحیٰ بن معین رحمت اللہ نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے جب میں نے یہ الفاظ سنے کہ اتنا بڑا محدث ان کی ایسی تعریف کر رہا ہے کہ وہ امام المسلمین ہیں تو میں نے کہا میں تو ان سے علم حاصل کر کے رہوں گا مجلس برخواست ہو گئی میں نے ایک صاحب کو کہا کہ تم مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو اس نے کہا نہ ہو بھئی اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو مجھے بھی شزا ملے گی تمہیں بھی ملے گی میں نے کہا مجھے ساتھ لے کے ان کی گلی سے گزر جاؤ اور آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ ان کا گھر ہے باقی میں جانوں میرا کام جانے اس پہ وہ تیار ہو گیا تو میں اس کے ساتھ چلتا چلتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر کی گلی سے گزرا اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ یہ دروازہ ہے تو میں نے وہ راستہ اچھی طرح سمجھ لیا یاد کر لیا پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا ساری رات میں سوچتا رہا کہ اب میں امام احمد بن حنبل سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں سبحان اللہ بیس سال کی عمر ہے یہ تو شہوات کی عمر ہوتی ہے خواہشات کی عمر ہوتی ہے شیطانیت بیس سال کے نوجوان پہ اکثر و بیشتر غالب ہوتی ہے مگر یہ کیسا نوجوان ہے اتنا لمبا سفر کر کے اب رات کو فکر مند ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کر کہنے لگے میرے ذن میں تجویز آئی محصوبہ اٹھا تو میں نے اپنے گھٹنے کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیا جیسے کوئی زخم ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ باندھ دیتے ہیں اور کپڑے تو معمولی تھے ہی سے ہی ایک ہاتھ میں میں نے ایک لاتھی سی پکڑ لی اور ایک کشکول دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا جیسے بھیک مانگنے والا سائل ہوتا ہے سرائے سے باہر نکلا اور میں نے بازار میں چلنا شروع کر دیا اور میں کہہ رہا تھا عجرکو مالاللہ عجرکو مالاللہ اُس زمانے میں جو سائل ہوتا تھا وہ پیسے نہیں مانگتا تھا اتنا کہتا تھا عجرکو مالاللہ لوگ سمجھتے تھے کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا تھا کوئی پیسے دے دیتا تھا ان لگے میں بیکاری بن گیا اور سارا دن میں بھیک مانگتا رہا کچھ لوگوں کی سوالیہ نظریں ہوتی ہیں کہ میرا چہرہ جوانو مالا تھا اور کچھ مجھے دیکھتے کہ اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے تو شاید کوئی ہینڈی کیپڈ ہو یا مسئلہ ہو تو میں سارا دن بازار میں دھیک مانگنے کے بعد ایسے وقت میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر گیا جب چلت فرت کم تھی جیسے زہر کے بعد کہلولہ کرنے کی عادت ہو اگر کسی جگہ تو لوگ کم ہوتے ہیں کہنے لگے میں اس وقت گیا اور میں نے جا کے زہر سے آواز لگائی اجرکم علاللہ اتنی درد تھی اس آواز میں کہ امام محمد بن حمد نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو مجھے دینا چاہتے تھے جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے کہا امام صاحب میں مال کا طلبگار نہیں ہوں علم کا طلبگار ہوں میں آپ سے حدیث پڑھنے کے لئے آیا ہوں امام صاحب نے کہا میں کیسے پڑھا سکتا ہوں میں نے کہا حضرت میں سارا دن اس شہر میں بھیک مانگا کروں گا کہ لوگ مجھے بکاری سمجھیں اور ایسے وقت میں آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا کہ جب کوئی نہ ہو آپ دروازہ کھول کے مجھے دو تین حدیثیں پڑھا دیا کرنا میں سنتے ہی ان کو یاد کر لیا کروں گا میں سنتوں کا جمع کرنے والا ہوں اور اگر کوئی بندہ ہوگا تو آپ وہ قائن ڈال دینا میں چلا جاؤں گا امام صاحب رضا مند ہو گئے کہتا ہے سارا سال میں سارا دن بھیک مانگتا تھا اور شام کو امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا کے روزانہ چند احادیث سن لیتا تھا ان کو یاد کر لیتا تھا اللہ اکبر کریں ایک سال گزرنے کے بعد جو حاکم وقت تھا وہ فوت ہو گیا جو دوسرا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل سے محبت عقیدت تھی اس نے امام صاحب کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے امام صاحب کا جامع مسجد میں درس بھی شروع کروا دیا تو پہلے دن لاکھوں لوگ امام صاحب کے درس میں آئے میں بھی اس دن وہاں پہنچا مجمع زیادہ تھا میں قریب نہیں جا پا رہا تھا امام صاحب کی نظر پڑی فرمانے لگے لوگو اس نوجوان کو آنے دو یہ علم کا صحیح طلب گا عزیز طلبہ آپ تو بادشاہوں جیسے محول میں رہ کے علم حاصل کر رہے ہیں شہزادوں جیسی حالت میں رہ کے علم پڑھ رہے ہیں آپ نے کہاں بھوک دیکھی پیاس دیکھی مشکت دیکھی الحمدللہ شاید گھروں سے بہتر یہاں زندگی گزارتے ہیں آپ لوگ ہمارے اقابر نے علم کی خاطر جو مشکتیں اٹھائیں پڑھ کے حیران ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ رب العزت کا آپ پر فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو دین کے لیے چن لیا ہے اس بات کو یاد رکھنا اللہ نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھ دیا وہ لوہے کے فرجے کھولتا ہے اور جوڑتا ہے ہم اس کو مکینک کہتے ہیں اسی میں زندگی گزر رہی ہے کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا وہ لکڑی کو کاٹتا ہے لکڑی کو جوڑتا ہے ہم اس کو کار فینٹر کہتے ہیں وہ فرنیچر بناتا ہے کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا وہ کپڑے کو جوڑتا ہے کٹتا ہے ڈریس بناتا ہے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ درزی ہے کسی کے سامنے اللہ ہر بلجت نے پتھر کو رکھ دیا وہ ایٹ کو پتھر کو جوڑتا ہے ایک دوسرے کے اوپر مکان بناتے ہیں ہم اسے میسن کہتے ہیں ہر بندے کے سامنے اللہ نے کسی نہ کسی چیز کو رکھ دیا اسی پر اس کی زندگی گزر رہی ہے عزیز طلابہ آپ کتنے خوش رصیب ہیں اللہ نے آپ کے سامنے قرآن کو رکھ دیا اللہ نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو رکھ دیا ہے خوش نصیب ہیں آپ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے بتاؤ کیا لائے تو علم کے طلبگار جہاں اٹھیں گے منوی امام شافعی بھی ہوں گے امام محمد بن حنبل بھی ہوں گے بقیودین ابن مخلط بھی ہوں گے جامعہ صفحہ کے طلبہ بھی ہوں گے وہاں آپ لوگ بھی خوش نصیب اس دن اٹھ کے کہہ سکیں گے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے بہت بڑی سعادت ہے اللہ رب العزتہ فضلات کا یہاں آنا دین کا علم حاصل کرنا قبول فرمائے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس کا فیض اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين